سبحان اللہ محترمہ روبینا عادل سے آپ حمد پاک اور ناد پاک سمات فرما رہے تھے موزینِ قویت حاضرینِ محفل شرفہِ قویت عدب کے پھکے داروں عدب کے پاسداروں اردو کے چاہنے والوں آپ سب کی محبتوں کے طفیل فروغِ اردو عدب قویت نے آج یہ محفل آپ لوگوں کے لئے سجائی ہے میں اپنے دل کی اتھاگہ رائیوں سے سنجمن اور سنجمن کے صدر محترم عبداللہ پاسی کو خراجہ عقیتت پیش کرتا ہوں آپ لوگ اس محفل میں تشریف لائے اپنا قیمتی وقت دیا محبت کا ثبوت دیا اردو کے لئے آپ کے دل میں فکر ہے یہ بتایا میں آپ سب کا تہدل سے مشکول و ممنون ہوں پروگرام کی باقائلہ آغاز کے لئے میں محترم عبداللہ عباسی جو کی فروغِ اردو عدب کے صدر و بانی ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ایسٹیج پہ تشریف لائیں مائک کے نزدیک تشریف لائیں پروگرام کا آغاز تو اس وقت ہو جاتا ہے جب ہم نیت کر لیتے ہیں کہ پروگرام ہمیں کرنا ہے اس کے بعد کی یہ سارے پروسس ہیں ایک مرحلے ہیں جو قدم با قدم آگے کے طرف پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد سے چھوٹی موٹے جو بھی کام ہیں وہ عبداللہ عباسی اور ان کے رفو کا بھاگ دوڑ کر کے یہ پورا کرتے ہیں ہم سب کو ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ عبداللہ عباسی کے لئے اس بات پر کم سے کم تالیوں سے استقبال کرتا ہوں قویت کی سرزمین شکر گزار ہے ایسے جیالوں کے لئے جو کی انیس سو تیرپن سے قویت میں مشارع ہوتے تو تھے لیکن اس قسم کے مشارع ان لوگوں کے خواب ہیں عبداللہ عباسی جیسے لوگوں کے خواب ان لوگوں کے خواب جو یہ سوچتے ہیں کہ کس طریقے سے قویت میں ہونے والے عدب اور کس طریقے سے عدب کی خدمت گزار لوگ قویت میں موجود ہیں یہ کس طریقے سے دنیا کے باہر کے ملکوں میں بتایا جا سکے محترم عبداللہ عباسی دست بستہ آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہیں میں محترم حسن وزیر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے کیونکہ ایک چھوٹی سی رسل شما فروضہ کی ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ سفیر محترم اس کو ادا کریں محترم حسن وزیر صاحب کو میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے عبداللہ عباسی صاحب یہاں آجائیں آپ کیامرہ کلوز پلیز یہ شما فروضہ کی یہ رسل چراغوں سے چراغوں کے جلانے کے سلسلے محبت سے محبت کو ضرب دینے کے لیے ہیں یہ رسل اس لیے نہیں پوری کی جاتی ہے کہ اب اس کی ضرورت ختم ہو گئی یا اب الیکٹرسیٹی نے اتنی زیادہ ترقی کر لیا ہے کہ اب اس کی ضرورت نہیں یہ ہماری وہ ضرورت نہیں یہ ہماری علامت ہے ان محبتوں کی کہ شما کو ہم جلاتے ہیں اور محبتوں کو ہم فائلاتے ہیں ہم آپ دوستوں سے گزارش کر رہے ہیں کہ شما فروضہ کی رسل میں سے یہاں پہ فروضہ کی جا رہی ہے شما جلائے جا رہا ہے ان محبتوں کو بڑھانے کے سلسلے ہیں جو کہ آج یہ پورا کیا جا رہا ہے حوصلہ ہو جو ہواوں کو تو آ کر دیکھے حوصلہ ہو جو ہواوں کو تو آ کر دیکھے ایک چراغ اور سرے راہ جلائے میں نے ہرچند کے ہلکی سی تاخیر کا سبب ہماری عادتیں ہیں اور کچھ نہیں لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ اگر موڈ ٹھیک ہو پیٹ بھرا ہو تو دیر تک ساتھ نبھائے جا سکتا ہے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات تشریف رکھیں آپ لوگ اگر ہمیں اجازت دیں تو میں اپنے مہمان شورا کو آپ لوگوں کے رو بھرو کر دوں تاکہ بہت زیادہ دیر تک میں یہاں پہ حائل نہ رہوں شکریہ خلیجی ممالک میں مشاروں کی روایت بڑی پرانی ہے اور خلیجی ممالک کے ہر ملک میں مشارے ہوتے ہیں اب تو قریب قریب سال میں ہر ملک میں تین چار مشارے ہونے لگتے ہیں ان مشاروں کی بڑھتی ہوئی فیرسٹ میں جب قابل قدر لکھنے والوں کا ذکر ہوتا ہے تو ٹاک ٹین میں ہمارے دوست عزیز نبیل کا ذکر ہوتا ہے وہ عزیز بھی ہیں نبیل بھی ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ مائک پر تشریف نہ ہیں دیا خاموش ہے لیکن کسی کا دل تو جلتا ہے چلے یا وہ جہاں تک روشتی معلوم ہوتی ہے محترم عزیز نبیل کے ساتھ بہترین سے ہمارے نہایت بھی مخلص خدمت گزار عدب پرور بہت اچھے لکھنے والے مہترہ ملتا فرانہ صاحب کو آپ پہلے بھی قویت میں سن چکے ہیں میں آپ دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ مہترہ ملتا فرانہ کا تالیوں سے استقبال کریں ہم مہترہ ملتا فرانہ کا تالیوں سے استقبال کرتے ہیں قویت میں دل کی اطاہ گہرائیوں سے ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ اپنے خرابیے صحت کے باوجود قویت میں تشریف لائیں یہ آپ کی محبت ہے جناب عدب فرانہ صاحب مائک پہ تشریف فرما ہے دوستوں میں اب جل حضرات کو بلانے جا رہا ہوں ان کے لیے میں کچھ کہوں تو یہ وقت کا بھی بربادی ہے اور الفاظ کا بھی زیان میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے چھوٹے قد اور چھوٹی مو بڑی بات کرتے ہوئے ان چرابوں کو ان آفتاب کو میں چراب دکھاؤں یہ ہماکت میرے اندر نہیں ہے میں بس اس نہ ہی کہوں گا کہ سفر میں دھوک دو ہوگی جو چل سکو تو چلو سبھی یہ بھیڑ میں تم بھی نکل سکو تو چلو یہاں پہ راستہ دیتا نہیں کسی کو کوئی مجھے گرا کے اگر تم سمجھ سکو تو چلو آپ کی بے شمار تعلیوں میں میں مائک پہ تشیف لانے کے لیے گزارش کرتا ہوں محترم نیدہ فادلی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ تعلیوں فرصت پال کریں محترم نیدہ فادلی صاحب کا شمار دنیا کے اون شورہ میں ہوتا ہے جنہوں نے اوٹو و جن کے لیے صرف اپنا وقت نہیں دیا اپنا ذہن دیا اپنا قلم دیا اور اس طریقے سے انہوں نے عدب کیا بیاری کی کہ آنے والی دنیا آنے والی نسلیں ان عدب پر فخر کرے گی میں محترم نیدہ فادلی صاحب کا قویت کے اس دیار میں استقبال کرتا ہوں محترم نیدہ فادلی صاحب جو کی بچے سے محبت کرنے کے لیے اپنی شاعری کے لیے بہت معروف ہیں اور کھلے دل کے مالک محترم نیدہ فادلی کا قویت میں استقبال کرتا ہوں میں یہاں پہ چونکہ نازم نہیں ہوں اس لیے میں نظامت کے وہ فرائض نہیں پورا کروں گا اس کے لیے ہمارے دوست قابل دوست جب نظامت میں آئیں گے تو نیدہ صاحب کی فن اور شخصیت برپور روشنی ڈالیں گے لیکن میں آپ لوگوں سے اجازت چاہنے کے پہلے میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ آج اس مشاعرے کی صدارت پاکستان کے نہایتی قابل اور سینئر شاعر محترم عمجد اسلام عمجد صاحب کے ذمہ سونپی گئی ہے میں گزارش کرتا ہوں محترم عمجد اسلام عمجد صاحب سے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ تعلیوں سے استقبال کریں ایسے شخصیات سے ملاقات یہ ہماری خوش قسمتی ہے میں خفر کرتا ہوں اپنے آپ پہ اور آپ دوستوں پہ کہ آپ نے اتنی بلی شخصیات کے ساتھ آج شام گزاری ہے شام منانے کا آپ نے جتن کیا ہے اور مشاعرے کو کامیاب کرنے کے لیے آپ لوگوں نے گرانٹی لی ہوئی ہے آنے والی نسلیں تم پہ ناز کریں گی آئے لوگوں آنے والی نسلیں تم پہ ناز کریں گی آئے لوگوں جب ان کو یہ پتا چلے گا تُنہے فراپ کو دیکھا ہے تُنہے عمجد کو دیکھا ہے تُنہے نیدہ کو دیکھا ہے میں استقبال کرتا ہوں مہترم جناب عیدہ فضلی صاحب کا مہترم جناب عمجد اسلام عمجد صاحب کا عزیز نبیل صاحب کا کہ آپ قویت میں تشریف لائیں آپ کی وجہ سے ہم لوگوں کو حوصلہ ملا میں امید کرتا ہوں کہ آج آپ دوستوں کے موجودگی میں آج کا یہ پروگرام ایک تاریخی پروگرام ہوگا ساتھی میں میں عبداللہ عباسی صدرے فروگ اردو عجب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اگر اپنے آگے کی کاروائی کو آگے بڑھانے کے لیے مہترم جناب عبداللہ عباسی صاحب مائک پہ تشریف لائیے دوستوں وقت کافی ہو چکا ہے میں کوشش کروں گا کہ ہمارے حالد بھائی نے جتنا وقت دو غزلوں کو پڑھنے میں لیا ہے میں یہ کہیں غزل میں اتنا وقت لے لوں مطلع سماتھ فرمائیں بلکل میں ترنم کے ساتھ رہوں گا کہ ہمیں کس سننا ہے آجے اپنے مہترم مہمانان کو مطلع سماتھ فرمائیں کشتیوں سے اُتر نا جائے کہیں کشتیوں سے اتر نہ جائے کہیں کشتیوں سے اتر نہ جائے کہیں لوگ توفاں سے ڈر نہ جائے کہیں لوگ توفاں سے کشتیوں سے زیادہ صاحب اشرف زیادہ صاحب سے میں ملتمیس ہوں شہر پہ شہر کشتیوں سے اتر نہ جائے کہیں لوگ توفاں سے ڈر نہ جائے کہیں لوگ توفاں سے زندگی ہے کہ آگ کا دریا زندگی ہے کہ آگ کا دریا شدت غم سے ملتمیس ہوں شدت غم سے ملتمیس ہوں شدت غم سے ملتمیس ہوں شدت غم سے زندگی ہے کہ آگ کا دریا شدت غم سے مر نہ جائے کہیں کارک بھر شہر سنیں مجھے افید اگر ہو جائے کہ آپ سن رہے ہیں تو پھر مجھے یہ تماشا کی ضرورت نہ پڑے دیں زندگی برنگیں تماشا بری نہیں ذوق نظر ملے تو یہ دنیا بری نہیں آپ اس بات کا ثبوت دیتے رہے ہیں کہ آپ سن رہے ہیں میں بالکل تماشا نہیں کروں گا شہر سمات فرمایا جن کو ظلمت نے باد رکھا ہے چاندنی میں بکھر نہ جائے کہیں چاندنی میں جن کو ظلمت نے باد رکھا ہے چاندنی میں بکھر نہ جائے کہیں روک عشقوں کو اب سرے مجھگا روک عشقوں کو اب سرے مجھگا یہ بھی حد سے گزر نہ جائے کہیں بکھر نہ جائے کہیں ایک دو شہر اور سمات فرمائیں پھر اس کے بعد میں آپ سے مجھگا چاہوں گا آؤں لکھ لیں لہو سے اہد وفا آؤں لکھ لیں لہو سے اہد وفا آؤں لکھ لیں آؤں لکھ لیں لیکن آؤں لکھ 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 circles ان کی آدھوں کہ زخمہ آلم وقت سے پہلے بھر نہ جائے کہیں چاندنی میں بکھر نہ جائیں بہت بہت شکریہ زندگی ہے کہ آگ کا دریا شدتِ غم سے مر نہ جائیں اور جن کو ظلمت نے باندھ رکھا ہے چاندنی میں بکھر نہ جائیں کہیں افروز عالم اپنی خوبصورت شاعری اور خوبصورت ترنم سے ماحول کو دو آدشہ بنا رہتے ہیں بھرپور لطف لے رہتے ہیں حضرات میری فیرس میں بھرپور لطف لے رہتے ہیں